موسیقی 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 سب سے پہلے کہ میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں یہ موقع دیا کہ میں آپ کی چینل میں بیٹھ کر دیا شکریہ بہت شکریہ اور ایک اور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا تعلق پولیٹکس ہے نہ وہ پارلومنٹرین ہے نہ کسی سیاسی جماعت کو جانتے ہیں وہ صرف جانتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ کھانا مزے کا کیسے بنے گا شای فریس سلام علیکم میں بلکل ٹھیک ہوں کہتے ہیں کہ change is constant لیکن ہمیں ہمارے شو میں Chef Anies is constant مبتی صاحب بھی چینجتے ہیں ناتخواہ بھی چینجتے ہیں چینجتے ہیں کھانے کی دشیں بھی چینجتے ہیں انگریڈینٹ بھی چینجتے ہیں لیکن آپ ماشاءاللہ برقرار ہیں اگر ہم چینجتے ہیں اگر ہم چینجتے ہیں آپ کا اپنی بھائیں میں تو ہوت چونہ میں تو ہوت چینجتے ہیں اور ہم چینجتے ہیں ہم چینجتے ہیں نے کچھ منجبی محالاו بنائے ہم چینجتے ہیں ہم تو پرندو لوگ ہیں میں پتہ لیسی گا ہوتی ہے ہم نے کرایلے کاٹ کے فرائیل کیا ہے ہم نے اس سے پہلے کلین کیا اس کو فرائی نہیں کریں گی پہلے اس کو پاس ایک چھلکا ہوتا ہے اس کو سیٹ نہیں کریں گے اس کو انسیٹ نہیں کریں گے جو کرایلے کا احسا لیور اس کا ٹیسٹ ہے فجو کان فرمیشن سب لوگوں کے لئے وہ اندر ہے یہ جو چھوٹے کرایلے ہیں ہری والے پیلے نہ ہو بڑے نہ ہو میڈیم سائز کیوں ہرے ہونے چاہیے پگانے کے لیے اس کا فلیور اس کا ٹیسٹ اس کی جو کڑواہٹ ہے وہ ہر بائٹ میں آپ کو فیل ہونا ہے ہر نوالے میں محسوس ہوں کہ آپ کڑواہٹ کھڑا ہے اور اس کے انگریڈینس میں جو آج ہے ہم نے بیسے تو یوزیلی یوز کیا جاتا ہے ہم کڑواہ کرے لیے نہیں کھاتے مطن گوشت کھایا مطن استعمال کرتے ہیں گوشت کے لیے لیکن آج ہم نے بون لیس بریس لیا اس میں چکن کا گوشت ہے ریڈی نمک ہے ریڈ چلی پاورڈر لہسن اور ادرکا پیسٹ ہے ٹیمیٹی پیوری لیں گے اس میں یوگرٹ ہے سوکا دھنیا ہے اس میں ہم نے ڈرائی کیا ہوا ہے آج کرکوما ہے کہ آج کی ڈش میں بہت ضروری ہے کیونک یہ بلونگ جس جگہ سے کہتے ہیں آگا ساں اس پر روشری ڈالیں گے کہ یہ کرکوما چندن جسے ہم کہتے ہیں اس کی کی خاصیت ہے باتوں میں سب باتیں بات آئیں گے چوب دھنیا ہے ہری میرچی ہے ہم نے دو ادد بڑے پیاس ہم نے اسے سلایس کاتے ہیں کیونکہ بہت بڑے کام ہے اور اس کے ساتھ بنائیں گے پوٹیٹو سالات ویجیٹیبل کے ساتھ اور ہم اپنا مشروب بنائیں گے یہ ہمارے آج کا پروگرام اگر آپ کا پروگرام کریں مجھے لگتا ہے کہ آپ کا پروگرام یہ کہ میں روزہ زیادہ لگتا ہے ایک درخواست آپ سے بھی کرنی ہے ایک درخواست آپ سے بھی کرنی ہے یہ جو آپ نے کہا ہے ہم پینڈو ہیں ہم کو پتا ہے نہیں پینڈو نہیں بولتے ہیں ایسے ہم لوگا اورگینک کو جانتے ہیں کیونکہ روزہ جیسے جیسے کاریب آتا ہے ایسے جب پروگرام ہوتے ہیں تو وہ مشکل ہو جاتے ہیں اتحان ہوتے ہیں ایک دیش ہے جو ہر کسی کو پسند ہے یقین ہے بڑی فائدرمن دیش ہے اور یہ وہ دیش ہے وہ بہت زیادہ کھا سکتے ہیں فیصلباد کی جو درہی ریویسٹی اس کی رسرچ کے مطابق روزانہ ایک کاریلا کھانے والا شخص اپنے بڑی شگر کو مینٹین کر سکتا ہے مطلب انسلین پر نہیں جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ انسلین پر جائے وہ اسی سے مینٹین کر سکتا ہے اور اگر انیشل اسٹیجی پر کر لے یہ تو بڑی اچھی سی بات ہے آپ سمپل کاریلا لیں میں نے کسی کو دیکھا تھا کاریلے اوپر سے چھلکیوں تار کے کاریلے کی جوس پیتے ہیں وہ لوگ جوس پیتے ہیں لیکن کاریلے کی سب سے ادیشتر ہے پہلے تیل گرم کریں کاریلے کو دیریکٹ کاریلے جانے چپس دلیں لیمون ڈالیں اور روٹی سے چھلیں آپ کا لینے انگرہ کاریلے کے لیمون ڈالیں جیسے کاریلے کے لیمون ڈالیں بس ڈالیں جس بھی افراد منزم سالوں اوریں ڈالیں ایک ایسان درستان جب آخر کیا کریں پر ہم ملکا کیا کردیں پھر ہم اپنے دوسر انگریڈنس طارق اپنے ملکے راکھک سانتے ہیں ایسانے پہلے کی روزہ ہیں والای چاہہہہہہہہہہ میں ادھائی کرتے ہیں گل دسال پر رمضان مبارک تراثیشن جنگاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ساکتے بولتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ سچی بولا جائے لیکن ایک ہٹ کے پروگرام ہوتا ہے رمضان Transmissions والا میں دو تین پہلے بھی دو تین پروگرام کیے تو بڑا یہ ایک دیفرنٹ ایکسپریئنس ہے ایمیوے آپ نے کیا فعل کیا ہے؟ میں نے کہا کہ پولٹکس میں ہونا آج کل کے زیمانے میں آج کل جو کرنٹ سچویشن ہے مشکل نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ پولٹکس بلکل یہ جو لوگوں کو بہت آسان دکھتے ہیں ہر کسی کو کہتے ہیں کہ all that glitters is not gold ہر وہ چیزیں چمکتی ہے سونا نہیں ہوتی اور پھر آدمی جو کام خود کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا کہ یہ کام تو کار کر کے بس یہ تو کسی کام کر رہا ہے وہ زیادہ زبردست ہے آپ پولٹکس ہے آپ وزیر بنیوے ہیں آپ کے پاس گاڑیاں ہیں پروٹکول ہیں لیکن ان فکت میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ایک عبادت ہے سیاست ایک بہت بڑی زمانداری ہے اگر تو دیانداری سے کی جاتے ایک عبادت ہے نزرہ، سیاست ایک عبادت ہے وہ مجھے ووٹ کس بات کی لیے کرتے ہیں اس لیے کہ میں ان کے دخ درد میں شریف ہوں ان کے جو معاملات ہیں جو پریشانیہاں دور کروں اور وہ شریف عوام ہے ان کا رات بارہ بجے بھی وہی عوام ہے میری سی بارہ بجے بجے تو 24h assistir کی ایک ٹوٹیشن کا ایک ٹائم اپنا نہیں ہوتا اچھا دکٹر کا پھر ٹائم ہے آپ کا ٹائم ہوگا آغا صاحب کا ٹائم ہوگا ہمارا کوئی ٹائم نہیں ہے اور آپ نے یہ کہا کہ پولٹیس کرنا کتنا آسان ہے کتنا مشکل ہے بہت مشکل جاؤ دے کیا پولٹیشنز جواب دے رہے ہیں جو سوال پوچھتی ہیں آپ نے ایک جو آج کل میں اس کو سنیریو میں دیکھتا ہوں کہ جب سے یہ موبائل ہے اس نے پولٹیس کو مشکل کر دیا پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے کیا ہوتا تھا؟ لینلین ٹیلی فون ہوتا تھا تو اگر مجھے کسی نے کرنا ہے ہلکے میں سے اگر اس کے پاس بیٹھا ہوں گا تو ملوں گا اس کے پاس بیٹھا ہوں گا تو مبائل ہے جو مبائل ہے ہر کسی کو جو بندہ پبلک پولٹیس کرتا ہے ہلکے میں پتا کہ شوکت بسراہ کا نمبر کیا ہے اگر اب میں اس کا نمبر نہیں اٹھایا پھر بھی مارا گیا اٹھاؤں گا تو کتنا کو اٹھا سکو گا؟ ایک پیسی ہے ناراد میں کی مبائل سننے کی اب دھائی لاکھ میرے لوگ رہنے والے ہیں ہر کسی کو میرا نمبر موجود ہے اس لئے آج کل سیاست اور مشکل ہو گئی ہے بہت تف ہو گئی ہے اگر آپ کا س surrealisting ہا ہے آپ نے آپ کو بالکتاستان کو آج کلیا一次 اگر آپ کو بالکتاستان距ل م加fure گر بیٹھے ان کو ووٹ مل جاتے ہیں اب جب سے اویرنیس بڑی ہے جب سے میڈیا آزاد ہوا ہے لوگوں کو دور ٹو دور خواہ وہ پیر ہے خواہ جاگیردار ہے ان کو ووٹ مانگنے کے لئے جانا پڑتے ہیں اب لوگوں کنمیلز کرنا پڑتے ہیں اور آپ جاپ نے کہا کہ اگر آپ بلیور نہیں کریں گے آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کریں گے ایون میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جماعتیں جو پبلک کی پلس پر ان کا ہاتھ نہیں ہوگا اور وہ سیاستدان جو پبلک کے ایشو کو ریزولف نہیں کرے گا اور پبلک کے سانس میں سانس ملا کرنے چلے گا ان کے سر قدم سے قدم ملا کرنے چلے گا وہ ایک دوہت اور ایک توجہے گا آئندہ آپ دیکھیں کہ وہ آؤٹ ہو گیا اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اب پارٹیوں کے لئے بہت مشکل ہوگی پولیٹیکس ہے جیسے جیسے لوگوں کو اویرنیس بڑھ رہی ہے پارٹیوں کی زیمیداری بھی اور بڑھتی جاہی ہے ٹھیک تو اب ہی کرنٹ سیچویشن میں ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ آپ کو کتنا سیکیور فیل کر رہے ہیں کتنا انسیکیور فیل کر رہے ہیں پرشلے ایک آت ہفتے میں جو احالات بنے ہیں وہ بہت انسرٹن ہیں لوگوں کے لئے اور پھر مہینہ بھی ایسا ہے آخر کے آپ کو پتہ ہے دین ایسے ہوتے ہیں لوگوں نے شاپنگ کرنا ہے بسنس کرنا ہے سارے چیزیں کرنی ہے تو بڑے سوال ہیں بڑے بڑے آپ کا آپ نے بہت امپورٹنٹ اور بڑے ریلیونٹ کوئسٹن کیا ہے اور سب سے پہلی تو میری دعا ہے عبدالل مبارد کے سوا برکت بہینے میں کہ شہید مجھے صاحبی صاحب کو اللہ پاک کروٹ کروٹ جنرل میں جگہ دے ان کے بچوں کو صبر دے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے کراچی میں میں سمجھے سے بڑے میرے پاس کو الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں کن الفاظ میں ان کے ساتھ ہم دردی کر سکوں تازیت کر سکوں اور وہ جن لوگوں نے یہ عمر کیا ہے میں سمجھتا ہوں تو وہ تو نہ انسان تو کہنا خر بہت دور کی بات وہ ہیوانوں سے بھی بڑھتا رہے ہیں یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہیں ایسے کوئی رمضانم بارک کے مہینے میں اور امید سابری کمائیو آپ کے ساتھ جب ایسراد میں بیٹھا تھا ایک ایسا شخص وہ جو نات پڑھتا تھا جو کھوالی کرتا تھا کلام پڑھتا تھا اس کا کیا کسی کے ساتھ لینا دینا کیا اس کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے ایسے معصوم لوگ شخص کو بھی دن دھیارے قتل کر دینا یہ بہت ہی افسوس نہ دے اب آپ نے کہا کہ سیکیورٹی لیکن میں کراچی میں سمجھتا ہوں کہ حالات پاکستان میں کراچی میں حالات سب سے زیادہ خراب ہوتے تھے اس میں کوئی شکل ہو سکتا ہوں بہن ہی میں اس کو ایڈمیٹ کرتا ہوں ہا اس میں پاکستان کی پاکستان کی پاکستان کی پاکستان کی حکومت ہے پاکستان کی حکومت ہے کراچی پاکستان کی حکومت ہے آپ کا ایکانومک حب ہے آپ کا آپ کا کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے یہاں پر ہمارے دشمنوں نے کراچی کو ٹارگٹ کیا وہ اب یہ دیکھیں کہ کراچی میں بہت سارے راک ایجنٹس کے ثبوت ملے ہمیں غیر تو کرے ہی کرے ابھی میری شیف آمد کے بھائی ہیں بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ جو اپنے اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان نے جس کو نام دیا جس کو عزت دی جس پارٹی کو بڑا کیا اگر ہمیں اسے کچھ گندی مچ لیا میر جعفر اور میر صادق کا رول پلے کرنے کی کوئی کر دیں تو میں سمجھتا تو فیام پہ وہ پاکستان جس نے ہم کو اتنا بڑا نام دیا اٹھکے ہم لوگ اس کو نام بدنام کریں مجھے بتایا گیا شاکر صاحب اب ایک انسان جو دودھ بیشتا ہے ٹھیلے پر پروڈ بیشتا ہے اپنا چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کرتا ہے اس انسان کے پاس اتنے پیسے مشکل سے ہوتے ہیں مہینے کے آخر میں کہ وہ اپنے بلز پے کرے اپنی فیاملی کی اور ضروریات پے کرے اس کے پاس سیکیورٹی کا سسٹم نہیں ہے اور ایک انسان جو ایک چیف جسٹس کا بیٹا ہے جس کے پاس سیکیورٹی بھی ہے پروٹوکال بھی ہے جب وہ غائب ہو جاتا ہے تو پھر نومل انسان اپنے بچوں کو کیا سیکیورٹی کریں گے لیکن میں کہتا ہے کہ کراچی کے حالات زمین آسمان کا فرق ہے پورے پل سے اور پہلے سے اور اب میں جب کراچی آتا تھا اس وقت کراچی نہیں بھی آتے تھے تو خبر یہ ہوتی تھی کہ رات کو بیس لوگ قتل ہو گئے تیس ہو گئے فلان اغوا ہو گیا فلان زمین پہ قبضہ ہو گیا ٹارگٹ کلنگ ہو گئی یعنی کہ یہ تو باتیں روٹین کی باتی تھی اور پر سن فن کے اب کان تھک گئے لیکن اب میں جب کراچی کو کمپیئر کرتا ہوں پچھلے آپ یہ سمجھ لیں کہ چھ مہینے پہلے سے یا سال پہلے سے میری نظر میں آغا صاحب ماشاءاللہ بزرگ ہیں ان کا عرصہ ہوا کراچی میں براؤٹ اپ ہوا میری بات کو شاید انڈورز کریں کہ نائنٹی پرسنٹ میری نظر میں ٹارگٹ کلنگ کم ہوئی ہے بتا مافیا کم ہوا ہے لینڈ مافیا کے لوگ جو کم ہوئے ہیں میری اپنی آفدر ویکن ہے چیف جسٹس بہت بڑا ایک آدمی ہے جس نے پورے سوڈا سن کو انشاف دینا ہے اگر اس کا بیٹا خواہ ہو جاتا ہے امجد سابری جاتا شخص کے عید ہو جاتا ہے تو پینک ہے لیکن میری نظر میں یہ ایک سوچی سامجی سادش ہے آپ میری بات کو ذہنشی کر لیجئے ایک دفعہ سے دوبارہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہے کراچی کو کراچی کو کراچی کو کراچی کو لگتا ہے دیکھیں اب اس کو پولٹیکل ایجنڈا کہنا تو میں سمجھتا ہوں میرے مو بھی زبان بھی اجازت نہیں دیتا کہ ایسی پولٹیکل ایجنڈا جس سے قتل و غارت ہو جس سے خون بھئے وہ تو اس کو نام بھی پولٹیکس کا دینا بڑا فضول سی بات ہے لیکن ہے سوچی سمجھی سادش جو پاکستان کے خلاف ہے جو کراچی کے خلاف ہے جو سندھ کے خلاف ہے اس کے اوپر میں ایک تو آپ کی چینل کے ذریعہ میں چاہتا چاہوں گا میں چار پاکستان سے سندھ میں ہوں کل میں سندھ اسمجلی میں بھی گیا ہوا تھا وہاں میری سید قائمان شاہ صاحب کے ساتھ سعیل سیال صاحب کے ساتھ سب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی انشاءاللہ امجا ساوری صاحب کی قاتل پکڑے جائے گا مجھ خدا پر یہ کل ہے اور وہ عاملہ کافی نزدیک پہنچا ہوا ہے اور ایسے بھی میں سمجھتا ہوں جو نحق خون ہے نا خون بولتا ہے اور امجا ساوری کا خون ضرور بولے گا ایسے مجھے تو یقین مانے اور امجا ساوری ہوں لگتا تھا جیسے ہر گھر کا حصہ تھا آپ تو چلیں ان کے کلیگز ہوں گے آپ کے پروگرام میں وہ کبھی آئیں ہوں گے مجھے تو آج تک میری ملاقات بھی نہیں لیکن آپ نے کتنا برا محسوس ہے لیکن برا نہیں وہ ایسے لگتا تھا جیسے ہر گھر کا حصہ بن گئے بچے صبح چینل آن کیا ہے وہاں پر روناتے پڑھ رہے ہیں میرا اپنا بیٹا محمد احمد 15 سال کا یقین مانیے گا وہ اتنا افسردہ تھا اتنا افسردہ تو میرے پاس الفاظ نہیں پھر آپ دیکھیں جانا تو ہر کسی نہیں ہے جو رخصتی نصیب ہوئی ہے جو لگتا تھا کراچی اومد آئے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اتنا کہنا چاہوں گے کہ صرف کراچی نہیں تھا وہ لوگ بھی تھے جو ٹی وی بے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی تھے جو روزہ کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچے وہ لوگ بھی تھے جو پورے دنیا بیٹھے ٹی وی پیس ٹرانسوشن کو دس میں موجود ہیں شوکت بسرا صاحب جن کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے ہی بتائے گا کہ رمضان کا مہینہ رمضان کی باتیں ہو رہی ہیں کیسے گزتتے آپ کے رمضان وہ کہتے ہیں کہ رمضان رمضان ہی ہوتا ہے وہ کسی فنکار کا ہو کسی سیاستدان کا ہو کسی سیاستدان کا ہو کامرامین جو پیچھے گڑے ان کا ہو روزے تو روزے ہوتے ہیں لیکن پھر یہ ہے کہ آپ کی زندگی رکتی نہیں ہے آپ کی لائف چلتی ہے جس فیلڈ میں بھی ہے آپ نے اس کو کرنا ہے لیکن ظاہر ہے تھوڑے سے تقاضے بدل جاتے ہیں لیکن پھر میں بہی کہوں گا کہ کس کے بدلتے ہیں باقی سب کے بدلتے ہیں سواج سیاستدان کا سیاستدان کا ہی بدلتے ہوں گے ہم اس پر بھی بات کریں گے آغا صاحب یہ آپ کیسے غائب ہو گیا اور وہاں کیسے آپ چلے گئے دیکھوں کیا ہو رہا ہے قریب سے آگا آغا صاحب نے شاپا مارا ہے شاپا وہ ایک بہت مشہور خاتون ہو گئی یہ شاپا ماننے والی لیکن آغا صاحب وہاں کیا ہو گیا میں آپ کے پرگرام کے خراجت حسین پیش کرتا ہوں ایک سیلیوٹ ذیٹ لیڈی وہاں پر کچھ ریسٹورانٹس اندر ہو رہا تھا جس طرح کا یہ جو ایشو آیا ہے میٹ والا انہوں نے بہن سے بہن سے کرویا ہے ہم سب لوگ ہی کہتے تھے تو سو ای سیلیوٹ ذیٹ لیڈی اور انہوں نے کسی کا پریشر نہیں لیا کچھ نہیں لیا جس کو بند کرنا تھا جس بھی ایریا میں جس علاقے میں جس سٹی میں کام کری تھی اس جگہ کی جو کرنٹ گورنمنٹ تھی اس کا بھی سپورٹ ام شور حاصل تھا اس کے بغر حاصل تھا لیکن ابھی کی پلٹیکل انٹر فینس بھی جاری تھی لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ وہ کن کی بیٹی ہیں میں وہاں بھی یہاں پہ رنگیلہ صاحب تھے ایکٹر ان کی بیٹی ہیں ایکٹر ان کی بیٹی ہیں ایکٹر ان کی بیٹی ہیں اور بہت بڑا کام کیا انہوں نے بڑا بڑا کام مجھے جہاں تھا کہ ایک چھوٹا سا چیز یاد ہے وہ یہ کہ موڈل ٹاؤن میں پورے موڈل ٹاؤن میں صرف ٹین ہوتیلز کھولے ہوئے تھے باقی سارے ہوتیلز بارد ہوئے نہیں نہیں انہوں نے تو میں ہوتیلز کا نام نہیں دینا چاہتا انہوں نے ہر جگہ بہئی ہے وہ بلکل اور واقعی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انہوں نے ظاہر ہے ڈیفرنٹی گورنلے میں سپورٹ کیا جیاز ہمارے گورنل آگا صاحب موجود ہیں چشمدید ہیں آپ کو پھر ڈیٹیل بتائیں گے اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا بھونیں گے حلدی گارلک یعنی کہ لیسن کا پیس بنایا ہے ہم نے اس میں حلدی کے ساتھ ڈالیں گے اس کے ساتھ اور تھوڑا سا اس کو بھونیں گے تاکہ اس کا جو باس ہے چکن کی یا گوش کی وہ بھون ہو جائے اور فلیور بھی ذرا سا اچھا ہو جائے یہ دیکھیں ہاف ٹی سپون پر ہلدی ایٹ کریں گے اور تین ٹی سپون ایٹ کریں گے ہم گارلک اور جنجر کے پیس کے جنجر کے پیس کے جنجر گارلک کا پیس آپ نے نے فریش دیکھا میری درخواست خواتین سے یہ ہے کہ خدا کے لئے بنا کریں جی آغا صاحب مجھے بہت اچھی تاہیات ہے اس وقت آپ نے جو ہے میری بات پر برا مناسب آغا صاحب آپ یقین کریں ہم میں اس کو فریش کرتی ہوں اب اس کو فائن چاپ کرتی ہوں اب پھر میں ڈالتی ہوں اگر آپ اسے رکھنا بھی چاہیں جنجر گارلک کا پیسٹ جو ہے اچھے طریق سے پیسٹ کر لیں فائن کر کے اس میں آلیف آئل ڈال کے برنی میں فریش منا سکتی ہیں اچھا الگ الگ پیس کے رکھیں اوپر آلیف آئل ڈال دیں آلیف آئل سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ جو سرسو کا تیل ہوتا ہے اس سرسو کا تیل کو پہلے بہت اچھی طرح گرم کریں اور گرم کر کے اس کے بعد وہ ڈال دیں تو پھر وہ کبھی بھی کوئی چیز خراب دے بہت اچھا اچھا رمڈان کی بہت اچھا بھی ہے تو پھر وہ بھی ہے مجھے بتائے گی شاکر صاحب کہ اب رمضان آتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کو ایٹ بھی مل رہی ہوتی ہیں اور سب کو چھو رہا ہوتا ہے افتاریاں بھی ہوتی ہیں تو آپ افتاریاں پہ بتائیں وہ کیوں ہوتی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں وہ ایلیش کی ہوتی ہیں نیو وہ ایک دیویٹ ہے اور یہ بہت اچھا ہے کہ آپ افتاریوں کا بندوبست کرتے ہیں وہاں پہ روزہ افتار کرنا انتا اچھا ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر ان کو بھی اس طرح بنا دیا جائے کہ وہاں پر دست دست پردہ پردہ ڈشیزوں وہاں پہ بھی ایک وی ای پی کلچر کو پرموٹ کردیا جائے تو آئی تنک اس کو ریس کارج ہونا چاہیے مجھا نہیں پتا سن میں کیا وہ ون ڈش والا سلسلہ چل رہا ہے پنجاب میں تو شادیوں میں ہوا ہے اس میں عمل درامد ہو بھی رہا ہے کہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن وہاں پہ یہاں پاس ہوا ہے اور پھر جو شادی گھا رہا ہے وہاں پہ بھی ہوتا ہے سو یہ افتار پارٹیوں کا بھی ایک سلسلہ بہت اچھا ہے میں تو اس کو ایڈمائر بھی کرتا ہوں اور وہاں پہ آپ کھانے کے شاکین ہے نا؟ شاکین نہیں ہے بہت سارے لوگ نہیں ہوتا وہ نہیں ہے جنہوں نے سمارٹ رہنا تھا ہمارے جانتے پینڈ واغ کیا ہوتا ہے بہت سارے تو آپ کی پسندیزی سے کھاتا ہوں لیکن مجھے دال اور سمجھ زیادہ پسند دلپسنیاں میں اسنا گھرٹ کا شاکین نہیں ہوں بسکل میں میں بیجٹیوین ہوں دال بھی مجھے بہت پسند ہے حلیم بہت پسند ہے اور مجھے کبھی گھر میں یہ نہیں ہوا کہ آپ نے کیا بنایا جو آجی میں کھا جائے کبھی خود بھی پکایا بکانے کا اسپیریش نہیں ہے جائے بنانے تو میں بدا بنانے تو ٹھیک ہے لیکن اس سے اگے پر بریک فیسٹ بنا لیتے ہیں تو ہم آپ کے محمن ہوئے ہیں بریک فیسٹ ہے آپ مجھے 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 بحاول نگر حرن آباد میں یہاں کھرنا چاہو گا میرا جانب سے تعلق ہے جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب اس کا دیسٹی ہے بحاول نگر وہاں ایک چھوٹا سا تاول ہے ہرن آباد جو چھوٹے مجھے مجھے محبت زیادہ ہے اسے کہتے ہیں کہ گاؤں کا محول مجھے 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 یہاں بڑے بڑے شہر ہیں ساپھوں نے گھر کو یہ نہیں پتا ہوتا اگر ہاتھ رہے کون رہا ہے وہاں پہ آج بھی ایسا محول ہے کہ آپ اگر ایک گھر کے اندر پریشانی ہوئے وہ پورے گاؤں کی پریشانی ہوتی ہے اس کے لئے لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں چھوٹے گھر کے رہنے والے لوگوں کے دل بڑے ہو گئے ہیں بڑے شہروں کے رہنے والے دل چھوٹے ہیں اصل میں وہ مادا پرستی ہے میٹریلیسٹس نفسی کا دور ہے کوئی کسی کی سوچنے کیلئے تیار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقاضے موجود ہیں لیکن چھوٹے شہروں میں بڑے شہروں میں موجود ہیں وہاں پہ بھی لوگ کرتے ہیں لیکن چھوٹے شہروں میں اگر دیکھا جائے پانی دائیں گے آپ اس میں ابھی نہیں یہ بھول رہا ہے ہلڈی پیت لیکن ہلڈی کے بارے میں ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا کہ باقاعدہ امریکہ میں اس بات پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ ہلڈی کیسے انٹی کینسر رول باڈی میں ادا کر سکتی ہے ان لوگوں نے تمام دوائیں چھڑوا کر کے اب جو ہے وہ پورا ہسپیٹل اس بات پر ریسرچ کر رہا ہے کہ صرف ہلڈی سے کینسر کو کیسے مقابلہ کیا جاتا تو ایسا ممکن ہے ہو رہا ہے اب پوزیٹیو ریپورٹ سانی شروع ہو گئی ہیں اور صرف ہلڈی سے کینسر وہ زیرو ہوا ہے بہت سانی شروع ہو گئی ہیں اور ہمارا کھانا دیکھیں اتنا ریچ ہو رہا ہے کہ آپ کو ساری چیزیں مل رہی ہیں نمک بھی تو مرچھیں بھی تو اور بہت ساری چیزیں لیکن نوازن جو برکرار رکھیں اور کھانا کھانا کھاتے وقت خیال رکھیں کہ اگلے کھانا بھی آتے کھانا ہے مجھے بتایا کہ شاکر صاحب اب ماشاءاللہ جنگ لوگ بھی آرہے ہیں بہت ساری ایسی پارٹی میں آپ کو یعنگ لوگ ملتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اگلے پانچ سال جو آئیں گے یہ دیتونیور ختم ہو گیا اس کے بعد پانچ سال آئیں گے اس پر مزید لوگ آئیں گے اگلے پانچ سال جو آئیں گے اس وقت یعنگ کا نارا تو بہت ہے لیکن اصل میں آپ یعنگ دیکھیں اگلے پانچ سال جو آئیں گے بلا بھوٹو زرداری ماشاءاللہ ستای 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 سال کے نوجوان ہیں تو یہاں پہ تو سکسٹی سال تو سکسٹی سال کے بھی وہ کہہ رہے ہیں ہمی نوجوان ہیں لیکن ایک بات بتاؤ یہ آپ کا جو قویسٹن ہے کہ نوجوان آنے والے دنوں میں بہت اہم رول پلے کریں کیونکہ آپ کی جو یوت ہے یوت اس وقت پریشان بہت ہے یوت کی مسائل بہت ہے پڑے لکھے نوجوان ہیں ڈگریوں ہاتھ میں ہیں نوکویوں نہیں مل رہی ان کو کام نہیں مل رہا تو میڈیا کے اس میں بہت بڑا رول ہے ان کا اویرنس دی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ میں یہاں پر مہین مران خان صاحب ہمارے مختلف پارٹی میں انہوں نے بھی نوجوانوں کی پسوچ دی ہے ابھی جیسے آپ نے کہا جب بلاول بھوٹو زرداری صاحب نکلے ہیں آسوا ہماری بین نکلی ہیں مختاور بی بی نکلی ہیں وہ تو بالکل ہی ماشاءاللہ اس ایج میں ہے کہ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ جو شہدہ تھے کارساز والے جب شہید بی بی صاحب تشریف لائی تھی ہماری دونوں بیٹیاں وہاں گئی ہیں وہاں جا کے انہوں نے گلے ملی ہیں ان کے غم میں شریک ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہماری سانس میں سانس ہے آپ کا دکھ ہمارا دکھ ہوگا اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو ہے آنے والے دنوں میں پولٹیکس کے اندر پاکستان کے مستمیل کے اندر نوجوانوں کا بہت بڑا اہم رولانے والا ہے اور میں میسیج بھی دینا چاہوں گا آپ کی پروگرام کے ذریعے اسی رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے کہ نوجوانوں کو اب نکلنا ہے کیونکہ نوجوانی ہیں جنہوں نے کال آگے بڑھ کر سیاسادان بننا ہے جنہوں نے سائنس بننا ہے جنہوں نے آپ کی جگہ لینے ہیں جنہوں نے بہاں جانے ہیں اس کے لیے ابھی سے ان کو میں سمجھم بڑی حمد کے ساتھ اپنے رول پلے کرنا ہوں بالکل صحیح بات ہے جناب ہشبویں بڑھتی جا رہی ہیں تو ختم ہی نہیں یہ ہانڈی کرلے گوشت سے یہ نوابی آئیٹم ہے یہ نوابی آئیٹم ہے یہ نوابی ڈیش ہے یہ اس طرح ہمیں بن گئی اور چلویں کھائے اور نکل لیے اس کو بڑے محبت سے بڑے دل سے بنانا پڑتا ہے اس نے انگریڈیاں سے نازک ہوتے پہلے ہم نے اس میں اونین ڈالے گولڈن کیا چکن ڈالا گرلک اور ہلدی کے ساتھ یہ اب چک لے ایک چھلی یا چھلی ایک چھلی لکھ اپنا چھلی پاورڈ ہاپ کپ خیلی اور ایک چھلی چھلی لڑے دل دل کریں یہ جو گروٹ اور کھریے ٹھے کرلے اور ہم نے گولڈڈ کرے ہمیں گولڈڈ کرے اور ہمیں گولڈڈے کرلے یہ بڑے محصوم سے کرلے ہیں جو گولڈڈڈ کے دو analyze مجھے چھیک بتا ہے تو مجھے ساتھ آیا ہے لیکن جاتی ہے تو مجھے زیادہ اٹھ گاؤیا نے מאוד پنکیں اور پورید کرنے گی پوچھونے ہیں کتونے ہیں تو ی小心 rév flower چلی ہے سابوت دانے ہمیں چھوڑی سی دس دانے اور تھوڑا سا دنیا باقی دنیا ہم روک لیں گے اس میں بچا لیں گے جو ہم گارنش کے طور پر استعمال کریں گے اب اس کی میڈیا ماش کر دیں گے اور یہ تیار ہو جائے ہلکی آنچ پر گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے مجھے بتائے گا آپ کو اپنی پارٹی کی سب سے اچھی بات کریں دیکھیں پاکستان پیبلز پارٹی کا جو منفیسٹو ہے جو سوچ ہے جو منشور ہے وہ کسی اور پارٹی کے پاس وہ انقلابی پروگرام نہیں ہے آپ کو یہاں دوگا تبدیلی بھی لے کے ایتے ہیں تبدیلی 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 جو شہیز رفکار لیے بھٹو جو نارا لے کر روٹی کپنا اور مکان اس کے پیچھے سوچ کیا سوچ تھی آپ کا غریب آپ کا مزدور آپ کی وہ لوگ جو هیو نوٹس ہیں اسی لیے اس نارے کی ضرورت لگی اور یقین مانی ہے کہ جتنی ضرورت آج اس نارے کی ہے آج سب سے زیادہ ہے آج جتنی ضرورت ابھی یو نو کی ریپورٹ آئی ہے سیونٹی ٹو پرشنٹ آگا صاحب وہ لوگ ہیں جو بیلو پاورٹی زندگی گزار رہے ہیں جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں جن کے پاس پہنے کو کپڑا نہیں جن کے پاس بیمار ہو جائیں جن کے پاس پینے کا ساف پانی پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ اپنی اسی سوچ پر جانا پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کا انٹریکشن غریب عوام کے ساتھ ہے ہماری جو کانسچوینسی ہے نا آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ پاکستان کا کسان غریب ہے مزدور ہے محنت کش ہے طالب علمہ اور یہی مجھے اپنی پارٹی کا جو انقلابی سوچ ہے وہ مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے کہ شہید الفکارلی بھٹو نے آپ دیکھئے کہ غریب کو جو سوچ دی پہلی دفعہ اگر کسی نے پاکستان کے غریب کو زبان دی غریبوں کو سرمایہ داروں کے ساتھ فیکٹیوں میں حصہ دار بنایا تو وہ شہید الفکارلی بھٹو تھے اور ان کا یہ جرم بھی سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اٹھ کر وہ جو عرب پتی تھے ان کے ساتھ ان کے ساتھ حصہ دار بنا دیا مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جو چھوٹے جو ہمارے غریب لوگ تھے ہم سفید پوچھ لوگ ہیں اس دور میں انہوں نے جب شہید الفکارلی بھٹو کو زبان دی انہوں نے پھر بولا انہوں نے بڑے بڑے پیروں کے سامنے بڑے بڑے جاگیرداروں کے سامنے اپنا حق مانگا آج جو لوگ اپنے گھروں سے پیر اور جاگیردار ووٹ نکلنے کے لیے مانگنے کے لیے نکلتے ہیں اس کا بہت بڑا کریٹ شہید الفکارلی بھٹو پاکستان پیس پارٹی کو جاتا ہے بلکل جاتا ہے میں ایک چیز ایٹ کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کو بری نہیں لگے گی بڑے عزت اور احترام کے ساتھ جہاں پر نعرہ یہ ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان اس کے ساتھ ساتھ ایک نعرہ اور بھی ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے تعلیم کا کہ اگر تعلیم ہو تو شاید اندرونے سندھ میں اندرونے پنجاب میں بلوٹستان میں اور سرحد میں جو حالات ہیں وہ شاید تھوڑے بہتر ہو سکیں تعلیم کتنی زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایک طبقہ جو بہتر فیصد غربت ہے جن لوگوں میں جس علاقوں میں وہاں پہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو روٹی کپڑا اور مکان تو چاہتا ہے لیکن وہ کسی قسم کی محنت نہیں چاہتا وہ کسی قسم کی مشاکت نہیں چاہتا خواہ وہ محنت تعلیم کے حصول کے لئے ہی کیوں نہ ہو تو میرا خیال سے ہمیں ان لوگوں کو شاکت بسرا صاحب ہمیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے ہم اس بات پر بات کریں اور آپ دیکھ رہے ہیں پیان میں رمضان فقیوز کی سپیشل رمضان ٹرانسلیشن اور ہمارا ساتھ موجود ہیں شاکت بسرا صاحب بہت ساری باتیں کر رہے ہیں اور سب سے مزید کی بات یہ ہے جب آپ ٹاک شوز دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پولیٹوشنز دیکھتے ہیں وہ تھوڑا سی ریلکٹن ہوتے ہیں جب اس طرح کے شوز میں آتے ہیں تو تھوڑا سی ریلیکس بھی ہوتے ہیں اور آپ جو پوچھے ہوتے ہیں اس کو ایکزاکلی جواب بھی دیتے ہیں اس کو کلیر بھی کرتے ہیں اور برا بھی نہیں مانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کا پروگرام میں ایک دوست کھ رہتا ہوں وہ امران بھائی ہے میرے 146 سال میں نے کہہ دیا آپ نے سب کچھ کہہ دیا آپ جب میرے پاس آتے ہیں تو آپ ساکھ کھاتے ہیں آپ نے میرے پاس آتے ہیں آپ نے اس کے نام بھی لیے ہیں اسی چیزیں ایسی چیزیں پسانے ہیں یہ پروگرام زیادہ مشکل ہے میں آپ کو بتا تھا ہوں توک شوز میں کیا ہوتے ہیں وہ ہمارا فیلڈ ہے توک شوز میں ہم پلیٹیکل ورکر ہیں 24 گھنٹے پولیٹکس کرتے ہیں لیکن وہاں پہ ہم تھوڑا سا ہائی پر ہو جاتے ہیں یہاں پہ یہ ہے اس کا جو پلس پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ آپ کوئی ایسی قویشن کا نہیں ہے کہ آپ اس میں اس نے میری کیادت کو برا بلا کہہ دیا یا کچھ اور ہوا تو وہاں پہ جواب دینا پڑتا ہے رکھر آپ نے دیکھا ہوگا توک شوز میں ہم اسی طرح رہتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا اور باہر نکل کے آپ لوگ ساتھ کھانے بھی آتے ہیں اس کی ریزن کیا ہوتی ہے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے اب میری اپنی پارٹی ہے اکسل پیل پارٹی کہ میں کار کون ہوں بات تو ہونی چاہیے پروگرام کے اوپر میری پارٹی پولیسی کے اوپر جب کوئی اٹھکے میری پارٹی کیادت کو برا بلا کہہ گا یا جب جواب نہیں پڑتا جب جواب نہیں پڑتا لوجک نہیں پڑتا تو وہیں گالی دیری پرس کریں اس کا جواب تو دینا پڑتا ہے یہ تو نہیں کریں گے اصل میں سچ بات تو ہوں برا نہیں 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 وہ گاہوں میں پہلے لوگ ہوا کرتے تھے جن کو مرغے لڑانے کا بہت شوق تھا ایم سوری وہ مرغے لڑانے کا وقت ہے جو چینل والے ہیں مرغے لڑانے کا وقت پہ کر رہے ہیں تمام پارٹیوں سے ایک ایک بندہ بلاتے ہیں اور مرغوں کی طرح لڑاتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے میں آپ کی بات کو بالکل ریجیکٹ نہیں کروں گا ابھی کچھ ٹائم لگی گا دیکھیں چیزیں ہوتی ہیں ابھی یہ تمام میڈیا بھی ارتکای عمل سے گزر رہے ہیں جیسے ہماری عدلیہ آزاد ہوئے کچھ ایک حرصہ ہوا بہت بہتری کی ضرورت ہے اسی طرح جو آپ کی میڈیا ہے آپ کا یہ ابھی تک ایک ابلکشنوی پیراد سے گزر رہے ہیں ابھی آپ دکھاتے کیا ہیں دکھاتے وہ ہیں جو بکتا ہیں ہمارے میڈیا آزاد ایک اتران ہے کہ آزاد اور بہرا روی کی سمت میں نہیں نہیں میڈیا آزاد نہیں ہے مادر پہ در آزاد ایسا میڈیا آزاد تو پوری دنیا کی انتران یہاں پہ ہے آپ کو کل کی مثال دے دیکھیں وہاں سپریس کیا تھا کائمالی شاہ صاحب نے تین گھنڈے کل سکی میں وہاں میں موجود تھا اچھا اب ان کی سپیچ میں سے جو اچھی چیزیں ہیں دو چیز ان کو ایسی لگی جہاں پہ آپ تین گھنڈے بات کر رہے ہیں کئی نا کئی آپ کی slip of tongue ہو سکتی ہے اب صرف وہ چیز دکھائی جہاں پر وہ وہ جو صورت تھا وہ ہوگا دو سیکنڈ کا تین سیکنڈ کا اب دو گھنٹے اٹھاون منٹ کی انہوں نے کوئی بات نہیں دکھائی دو منٹ کی یا دیڑھ منٹ کی وہ چیز دکھائی جو نیگٹیف جانی تھی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہوتا ہی ہے اور پر سب سے زیادہ تارگٹ کلنگ بھی آپ کو بات بتاؤں پولیٹیشن کی ہوتی ہے کیا کرپشن یا برائیاں اور دیگا پہ موجود نہیں ہے کرپشن میرا میک کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے اور ایک مچھلی کے لئے پورے تعلات کو گندہ کر دیتی ہے صحافی میں کرپشن نہیں ہے کیا فوج میں نہیں ہے کیا عدلیہ میں نہیں ہے کیا بیورو کریٹس میں نہیں ہے اور اگر ساسدانے میں بھی ہوں گے یہ کیا ہماری محروسی بیماری ہے یہ ایک بات بتاؤں اب میرے خیال میں وقت آگیا ہے وہ گندے لوگ جو ہماری پارٹی میں ہوں کل کے بات کرتا ہوں جب تک اب ان کا کلا کمانی ہوگا پاکستان ریاست اور کرپشن ابھی کٹھے نہیں کل سکتے سر آپ کی اجازت ایک بات بہت چھوٹی سی بات ہے اگر آج آپ امپلیمیشن کر دیجئے تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی ہر سرکاری ملازم کا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھے گا آپ قانون پاس کر دیجئے دس سال میں تبدیل آتی ہے یا نہیں صرف ایک بات صرف ایک بات آگے بھی چلے ملازم کلرک کا یا دریکٹر کا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھے گا جب وہ ڈائریکٹر اپنے بچے کی تعلیم کو بیتر کرنے کی کوشش کرے گا اور اس ماشر کی طرح ہوگی بہت اپنے بچے پوائنٹ اور یہ ہونا چاہیے اور یہ چھوٹی چیزوں سے تبدیلی آتی ہے سکول کے اندر کیا ہوتا ہے جن سکول کے اندر یونی فارم نہیں ہوتی یا کالج کے اندر یونی فارم نہیں ہوتی بہت سارے بچے کامپلیس پیچ تار ہو جاتے ہیں بلکل یا ایک بچہ آرہ ہے اس نے بہت ہی خوبصورا ڈریس پہنا ہوئا ہے اور دوسرا بچہ آرہ ہے زائر ہے ہر انسان الگ کرتے ہیں یہ آپ کا بہت دیلٹ پوائنٹ ہے پہلے بھی یہ بات بہت جگہ ہوئی ہے کہ اس کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو نصاب ایک ہونا چاہیے تعلیمی اداروں کا نمبر وان نمبر ٹو آپ کا یہ جو گورنمنٹ بلازمین والا ہے کیونکہ سارے یہ جو بابو ہے نا آگا صاحب سب سے بڑا ذمہ دار بابو ہے اس کو لیکن حقیقت ہی ہے اچھا مجھے بتائیے ایک بیرو کریٹ ہے اب میکسیم اپلے اس کے پاس کس طرح اتنے ریسورسز آگئے کہ اس کا بچہ باہر کے ممالک میں پڑے اس کے پاس لاہور میں بھی کوٹھی ہو اس کے پاس تین تین گاڑیاں گاڑیاں گرد میں ہو کیونکہ احتساب نہیں ہے خیر ہم اس ٹاپک کو یہاں پہ رکھتے ہیں اس ٹاپک کو یہاں پہ رکھتے ہیں شاکر صاحب ہمارے شو میں آنے کے لئے اور بہت اچھے باتیں کرنے کے لئے شاکر صاحب آپ لوگوں سے بھی آپ سے بارہ ملاقات ہوگی اور ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا بریک کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہیں پیام رمضان لیکن اس سے پہلے ہمارا ایک پاکج ہے ایک کوشش کے نام سے جو ہم آپ کو روزانہ دکھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کسی کی مدد کی جا سکتی ہے یہ پاکج دکھانے کا قطع مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی شو آف کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کچھ چیزوں سے ترغیب ملتی ہے یہ ان چیزوں میں سے ایک دل کو گوارا نہیں یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ آپ کا عشق ہے عشق رب العلاب آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا آپ کا عشق ہے عشق رب العلاب آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا خود خدا نے یہ قرآن میں عشق کیا جو تمہارا نہیں جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ فکروں کے سیوا اور پائے گا کیا جس کی منزل کا کوئی نہ وہ رہنما فکروں کے سیوا اور پائے گا کیا جس کی منزل کا کوئی نہ ہو رہنما اپنی منزل پہ گھر گز نہ پہنچے گا وہ اپنی منزل پہ گھر گز نہ پہنچے گا وہ ہاتھ میں جس کے دامن تمہارا نہیں ہاتھ میں جس کے دامن تمہارا نہیں مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ آپ اکل و جن و بش کا یہاں ذکر کیا آپ صدرہ والے جہاں دنگ و غیران ہے رفعت مصطفیٰ کی ملے حد کسے رفعت مصطفیٰ کی ملے حد کسے یہ وہ دری آگے جس کا کنارہ نہیں یہ وہ دری آگے جس کا کنارہ نہیں مصطفیٰ کا خدا تمہاری یاد سے دل کو راغتیں کیا کیا تمہاری یاد سے دل کو راغتیں کیا کیا تمہارے ذکر نے ٹالی مشکلیں کیا 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 بس ایک رات کا مہم انہیں بنانے کو بس ایک رات کا مہم انہیں بنانے کو زمین سے عرش نے کی ہوں گے منتیں کیا 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 آیا صدرہ کا مقام بولا آقا سے غنام ہم آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم رک گئے روح لمی بولے سرور دی کہ تیری منزل گئے گئے ہی آگے اب جائیں گے ہم قصر دنا تک کسی کی رسائی جاتے گئے دیکھو آتے زمین سے عرش نے کی ہوں گے منتیں کیا 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 بڑا بڑا خوبصورت شیر کہ تمہارے نام کا تھپا لگا ہوا پا کر لگا رہے ہیں میری لوگ دیمتیں کیا 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 گئے نہیں ہو مدینہ عدیب تم لیکن لیکن گئے نہیں ہو مدینہ مدینہ عدیب تم لیکن بتا رہے ہو وہاں کی ہکایتیں کیا 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 بڑا تمہارے ذکر نے ٹالی یہ مشکلیں کیا 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 سبحان اللہ بہت خوبصورت جی واپس آج چکے ہیں ہم اور آپ لوگوں نے بھی روزہ افتار کر لیا ہوگئے انچوائے کر رہے ہوں گے ٹیبل پر پڑی بھی بہت ساری ایسی چیزیں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلے افتار کرتے ہیں ایک خجور سے تھوڑے سے پانی سے اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر آرام سے افتاری کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جناب اتنی دیر آپ بھوکے رہے ہیں روزہ رکھا ہے آپ نے اس کے بعد بہت لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے درکار ہوتا ہے آپ کو کھانا کھانے کے لیے آہستہ آہستہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے لیکن جب آپ دسترخوان پر بیٹھیں تو اسے تھوڑا بریک دے دے کے کھایا کیجئے کیونکہ آپ کا سٹامک ہوتا ہے وہ کافی دیر سے سویا ہوتا ہے اس کو جاگنے میں اور اس کو اپنے کام کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم رکھتا ہے پھر یہ تو پیٹ پوجا کی بات یہ تھی ان کو چھوڑتے ہیں ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آہم اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ قسم ہے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور نے آپ کی طرف سے قسم کھا لی ہوتی ہے یا آپ کے نام پہ اس طرح کا وعدہ کر لیا ہوتا ہے قسم کھا لی ہوتی ہے جس کو آپ پورا نہیں کر سکتے ہوتے اور آپ کی نولیج میں بھی نہیں ہوتی یہ بات تو اس طرح کی حالات میں پھر کیا کرنا چاہیے میں ایک بات پہلے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک لفظ جیسے بھی انٹرو میں ہوا کہ پیٹ پوجہ یہ لفظ پوجہ عبادت کو کہتے ہیں اور عبادت اللہ کی کی جاتی ہے پیٹ کی نہیں کی جاتی اور اس کو اولانہ اکھرام نے کلمات کفر میں بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد یہ کلمہ ادا کرے گا تو وہ دیارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اس کی بیوی اس کے نکاح سے چلی جائے گی اور اگر کوئی عورت اس کو ادا کرے گی تو اس کے ہاتھ میں چونکہ نکاح کی گرہ نہیں ہوتی اس کا نکاح تو نہیں ٹوڑتا اسے تجدید ایمان یعنی کلمہ اے طیبہ بڑھنا بڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کے ساتھ توبہ استغفار بھی کرنی بڑھتی ہے ہمارے ہاں یہ بولنے میں بہت زیادہ سبقت لیسانی سے کام لیا جاتا ہے احتیاط کرنی چاہیے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کو بھی میں یہاں پوٹ کرتا ہوں پھر آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ پوری زندگی اچھے عامال کرتا رہے گا لیکن اس پر تقدیر الہی سبقت لے جائے گی اور وہ کفر پر مرے گا اس کے مقابلے میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ جو زندگی بھر بد عامالیہ کرتا رہے گا لیکن اس پر تقدیر الہی سبقت لے جائے گی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لئے جنت میں چلا جائے گا صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ جو اچھے عامال کر رہا ہے جو بد عامالیہ کر رہا ہے اسے جہنم میں جانا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے میرے پیارے صحابہ بادر اصل یہ ہے کہ جو اچھے عامال کر رہا ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ بول لے گا کہ جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا اور وہ کفر پر اس کی موت ہوگی اللہ اس سے نراض ہو چکا ہوگا اور جو کفر پر مرتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں چلا جاتا ہے اور جو وہ بد عامالیاں کرتا ہوگا لیکن وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے کوشش کرتا ہے کیونکہ ایسا کلمہ ادا نہ کرے کہ جس سے رب تعالیٰ اس سے نراض ہو جائے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لئے جنت میں چلا جاتا ہے اس لئے زبان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے من سمت نجا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی اللہ رب العالمین ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق آتا فرماتا ہے اب رہا مسئلہ کہ کوئی کسی کو قسم دلا دیتا ہے یا کسی کی طرف سے قسم کھا لیتا ہے بات یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے ٹھیک اب جب بندہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے تو وہ کسی اور کی طرف سے قسم کیسے کھا سکتا ہے یا اس کے قسم کھانے کی وجہ سے دوسرا کیسے پا بند ہوگا باپ نے قسم کھالی کہ میرا بیٹا یہ کام کرے گا اب باپ نے قسم کھائی ہے تو بیٹے پر تو کچھ بھی لازم نہیں ہوا ٹھیک اس کا ذمہ دار ہے باپ ہے کہ اس نے وہ قسم کھائی کیوں اس کو نہیں کھانے چاہیے تھے اس کو بھی قسم کھانے چاہیے اپنے متعلق کہ میں یہ کام نہیں کروں گا میں ایسا کروں گا میں ایسا کروں گا ورنہ قسم تو یوں کھائی جاتی ہے کہ اچھے چیزوں پر بھی کھائی جاتی ہے اللہ رب العالمين فرماتا ہے لا اقسم بیہاد البلد میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی وانتحلم بیہاد البلد اے پیارے اس کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ تو شہر مکہ میں رہتا ہے ٹھیک تو شہر مکہ میں رہتا ہے میں اس کی قسم کھا سبحان اللہ یا ایوہ المضمن یا ایوہ المدسر یہ نبی مکرم کے علقابات تھے اللہ رب العالمین ان کی بھی قسمیں کھاتا والعصر زمانے کی قسم تو یہ راج تو ہے کہ کسی شہر کی قسم کھائی جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کی عادت کریمہ فطرت جو اللہ کی ہے وہ عادت کریمہ کے الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عادت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ اہمیت دیتا ہے اس کی قسم کھاتا ہے تو اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امپورٹنس دے رہے ہیں کسی شاہ کو اس کی قسم کھا رہے تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اسے پورا کریں نہ کہ اس دوسرے پر لازم ہے کہ وہ اسے پورا کریں اچھا بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی نے قسم کھائی اور جھوٹی قسم کھائی اور سامنے والے کو یہ پتہ ہے کہ یہ قسم کھا رہا ہے اور آیا یہ سچی ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے تو اگر وہ صرف اس لئے اس بات پر اعتبار کر لیتا ہے کہ اس نے قسم کھائی اور آگے اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر یہ میرا معاملہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس قسم کھانے کی وجہ سے اس بات کی ریایت دیتا ہوں تو کیا جو انسان ریایت دے رہا ہوتا ہے اس کو اس بات کا ثواب ملتا ہے بلکل ضرور ملتا ہے کہ وہ تعظیم الہی کر رہا ہے اللہ رب العالمین کے نام کی تعظیم کر رہا ہے قسم نام ہے اللہ رب العالمین کا واللہ بللہ تلہ جو ہم یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی وہ تعظیم کر رہا ہے سامنے والے نے قسم کھا کر یقین دلا دیا وہ تعظیم کرتے ہوئے اپنے رب کی تعظیم کرتے ہوئے اس بات کو اگری کر رہا ہے میرے رب کا نام تو نے لے لیا میرے لیے اتنا کافی ہے اب رہا مسئلہ اس قسم کھانے والے کا کیا ہوا اس نے اس سے کچھ فائدہ تو حاصل کیا ہوگا اس قسم کے ذریعے اب وہاں اس کو جو مال ملا وہ مال اس کے لئے حرام ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا مال لے لیا اس پر جنت حرام ہو گئی اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا جنت سے روک دیا گیا اور چاہے وہ صحابہ نے آج کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم چاہے تھوڑے سے مال کے لئے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سمائے ہاں بھلے تھوڑے سے مال کے لئے ہی ہو وہ پیلو کا ایک درخت ہوتا ہے جو عام راستوں میں ہی مل جاتا ہے گاؤں گوٹ کی طرف جائیں تو وہاں انٹیریئرز کی طرف جاتے ہیں تو وہاں یہ چیزیں مل جاتے ہیں کہ چاہے پیلو کے درخت کا ایک پیس ایک شاک ہی کیوں نہ ہو اس کا فائدہ پہنچا ہے تو جب بھی وہ اس کی وجہ سے جہنم جنت اس پر جو ہے وہ حرام ہو گئی اور جس پر جہنم حرام ہو گئے تو جہنم کا مجھتا ہے ایک چیز اور ہوتی ہے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اگر کوئی بہت بڑا میٹر ہوتا ہے خاندانی مسائل ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کی اشیوز ہوتے ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے اپنی سچائی کا یقین دلانا ہوتا ہے یا جو آپ کہہ رہے ہیں اس بات کی درستگی کو دلیل کے ساتھ کہنا ہوتا ہے تو اکثر اوقات لوگ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کوئی بھی بات کہتے ہیں کیا یہ طریقہ درست ہے چاہے وہ انسان سچ بول رہا ہو یا چھوٹ بول رہا ہو دیکھیں بات ہی ہے کہ بیلے ویسے تو قسم جو اللہ کے نام کی ہی ہے اللہ کے صفات کی ہے لیکن جو ہے عرف جو ہوتا ہے عرف میں جس چیز کو قسم سے کوئی بھی کام جس کے کرنے کو علماء کرام نے جائز رکھا ہوتا ہے تو اس کا جوازی راستہ موجود ہوتا ہے اب یہ قرآن کی قسم اس میں اللہ کا نام بھی نہیں ہے اللہ کی صفات کا تذکرہ بھی نہیں ہے لیکن قرآن کی قسم ہمارے عرف میں کھائی جاتا ہے اور لوگ اس کو بڑی تازیم کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ اللہ کے نام کی قسم عربوں میں متعارف ہے ہمارے عرف میں یہ متعارف نہیں ہے کسی کو کوئی کہے کہ اللہ کے نام کی قسم کھاؤ دوسرا کہے کہ میں تو قرآن اٹھواؤں گا ہمارے عرف میں قسم کی اتنی اہمیت ہے تو قرآن کی قسم کی اہمیت ہے لہذا کسی نے قرآن کی قسم کھائی تو اس کی قسم ہو گئی اور اس نے ہاتھ رکھا اور قسم کھائی کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر اس کی قسم کھا رہا ہوں تو قسم تو ہوئی جائے ٹھیک ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا آپ لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور جو ورڈ میں نے انٹرو سے آنے کے بعد مطلب ریکس آنے کے بعد انٹرو میں دیا تھا یہ ہمارے ہم بہت کومن ہیوز ہوتا ہے آپ لوگوں نے بھی سیکھ لیا ہوگا یہ میری لیے فرسٹ ایکسپیرنس تھا اور یہ بلکل برملا تھا اس میں میں کچھ سوچا نہیں تھا پہلے خیر آپ لوگوں سے اجازت لیں گے اپنا بہت خیال رکھے گا آپ لوگوں سے بہت کل ملاقات ہوگی اور بہت کچھ ساری باتیں اور جاتے 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 عابد قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں میں بہت خوشی بھی ہوئی کہ آپ نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور اس کا اظہار بھی کر دیا کیونکہ کلمہ بھی اعلانیہ طور پر کلمہ کفر بولا جاتا ہے اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہی ہی ہوتا ہے بہت خیال ربانا ربانا یا ربانا ربانا یا ربانا ربانا یا ربانا ربانا یا ربانا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ گو یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا